اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پیارے ناظرین آپ تمامی حضرات کا اسلامیک ایڈوکیشن آف ڈی آر ایم چینل میں خیر مقدم ہے پیارے ناظرین کیا آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہے جو بچہ ماں کے مرنے کے بعد پیدا ہوا ہو اور صرف ماں کے مرنے کے بعد نہیں بلکہ ماں کے قبر میں پیدا ہوا ہو اگر نہیں سنا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سناتے ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسلامیک ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے بلا تاخیر ویڈیوز شروع کرتے ہیں حضرت سجدنا زید بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندوں پر بٹھا رکھا تھا حضرت سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی یہ سن کر اس شخص نے ارز کی اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اس بچے کا واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اس کی ماں کی فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پورا واقعہ بیان کرو وہ شخص ارز کرنے لگا اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جہاد کے لئے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی میں نے جاتے وقت دعا کی اے اللہ عز و جل میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں تو ہی اس کی حفاظت فرمانا یہ دعا کر کے میں جہاد کے لئے روانہ ہو گیا جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے مجھے بہت افسوس ہوا ایک رات میں نے اپنے چچا ذات بھائی سے کہا مجھے میری بیوی کے قبر پر لے چلو چنانچہ ہم جنت البقی میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندھی کی جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنے باہر آ رہی ہیں میں نے اپنے چچا ذات بھائی سے کہا یہ روشنی کیسی ہے اس نے جواب دیا اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے نہ جانے اس میں کیا راز ہے جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو خود کر دیکھوں گا چنانچہ میں نے فاورہ منگوایا ابھی قبر خودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی جب میں نے اس میں جھاکا تو اللہ عز و جل کے قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا جب میں قبر میں اترا تو کسی ندہ دینے والے نے ندہ دی تو نے جو امانت اللہ عز و جل کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے جا اپنے بچے کو لے جا اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح و سلامت پاتا پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا تو قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا اللہ عز و جل کے سپرد کیا تو اللہ عز و جل نے اسے قبر میں بھی زندہ رکھا اے اللہ ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا پیائے ناظرین اس واقعے سے آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس قدر رحیم و کریم ہے اگر ہم اس کے سپرد کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے آپ ذرا سوچیں کہ پروردگار عالم پر کس قدر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے اور جو شخص بھی اللہ عز و جل پر توقل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بھروسے کو نہیں توڑتا ہے اسی لئے ہمیں خوب خوب اللہ تبارک و تعالی پر توقل کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان خوب خوب مضبوط رہے پیائے ناظرین پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم و رحمت اللہ و تعالی